بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر ویورز آج ٹاپک لے کر آیا ہوں خلاصہ ہے نوول فیردوس بری کا جو لکھ ہے عبدالحلیم شرر نے اس کہانی میں اثر میں دو مین کردار ہیں ایک حسین ہے ایک زمورد یہ جو حسین ہے یہ شہر عامل کرنے والے کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ جو حسین اور زمورد ہیں یہ دونوں حج کرنے جا رہے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ یہ وہاں پہ جا کے نکاح کر لیں گے اچھا راستے میں ایک جگہ زمورد جو بہتی نہر کے ساتھ جو نا اس کو یاد آتا ہے کہ اس کے بھائی مرہوم بھائی جو نا موسیٰ کی قبر ہے تو وہ وہاں پہ اس کو تلاش کرتی ہے اور وہ کہتی ہے حسین سے کہ میں یہاں پہ فاتح خانی کرنا چاہتی ہوں تو حسین کہتے ہیں بھئی یہ جو جگہ ہے یہاں پہ یہ جادوی جگہ ہے یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے تمہاری یہاں پہ پریاں وغیرہ آتی ہیں اور وغیرہ وغیرہ تو نہ کرو لیکن وہ تھوڑا سا نہیں سرار کرتی ہے لیکن پھر حسین یہ پوچھتا ہے کہ اچھا یہ موسیٰ کی قبر یہاں پہ کیسے آگئی تو وہ بتاتی ہے کہ اصل میں موسیٰ اور یاکوب جو نا وہ یہاں آئے نا تو اچانک یہ ہوا کہ پریوں کے ایک غول وہاں پہ آگیا تو یہاں پہ یاکوب جب وہ بہوش ہو گیا اور موسیٰ نے ایک پری کا ہاتھ پکڑا تو اس نے اسے مار دیا وہ قبر ڈھونڈ رہے تھے آگے پھر انہیں کوئی تاریخ گھاٹی نظر آئی تو اس کو یاد آگئے کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ موسیٰ کی قبر ہے کیونکہ اس کی نشانی یاد آگئی تھی تو پھر وہ زمورت کو موسیٰ کی قبر بھی نظر آگئی زمورت وہاں پہ فاتحہ پڑھتی ہے خوب روتی ہے اور حسین کو یہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی اگر میں مر گئی تو مجھے اپنے بھائی کے ساتھ یہی دفن کر دینا حسین کہتا ہے کہ بھئی میں بھی اگر تم مر گئی تو میں بھی مر جاؤں گا تو جو کوئی تیسرا ہوگا وہ کوئی مجھے بھی یہاں پہ دفن کر دے تمہارے ساتھ ہی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں وہاں پہ وہ پری آ جاتی ہیں ان کو دیکھ کر دونوں بھی ہوش ہو جاتے ہیں حسین کو جب ہوش آتا تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ موسیٰ کی قبر کے ساتھ زمورت کی قبر بھی موجود ہے اب حسین وہاں پہ انتظار کرتا ہے کہ اسے بھی موت آج ہے وہاں پہ رہنا شروع چھے مہینے گزر جاتے ہیں چھے مہینے بعد اس کو قبر پہ زمورت کے خط ملتا ہے جو اس کو کہتی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ تمہاری ابھی موت کا وقت نہیں آیا اچھا وہ نہیں جاتا ایک ماہ بعد دوبارہ زمورت کے خط اس کو ملتا ہے اور اب وہ یہ کہتی ہے کہ تم ایسے کرو کہ تم کوہ جودی پر جاؤ چالیس دن وہاں پہ چلہ کٹو پھر تم ملک شام کی طرف چلے جانا اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی قبروں کے درمیان بلکہ جنازوں کے درمیان میں چالیس دن تم چلہ کٹنا اور اس کے بعد تم شہر حلب چلے جانا اور مسجد میں شریف علی جودی کی خدمت کرنا تو ان کی ہر بات ماننا اور وہ تمہیں ملائے آلہ کی سیر کروائیں گے اور اس نے ایسے ہی کیا اور کچھ عرصہ ماں پہ خدمت کی تو ایک دن شیخ نے جوش میں آ کر کہا کہ میں ملائے آلہ کی سیر کرا سکتا ہوں جہاں پہ زمورت تھی تو اس نے کہا کہ میں بھی سیر کرنا چاہتا ہوں منت طولہ کرنے لگا تو اس نے کہا ٹھیک اس کے لئے ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ تم پہلے اپنے چچا جو نجم الدین نشہ پوری اس کو قتل کروگے اب حسین زمورت کے اشتیاط میں ایسے ہی کر گزرتا ہے اپنی زیادہ دوستی بناتا ہے تعلق بناتا ہے اور دعو لگا کے اس کو قتل کر دیتا ہے واپس آ کر شیخ کو بتاتا ہے اب شیخ اسے ایک خط دے کر شہر اسفحان بھیجتے ہیں وہ خط قازم جوزی کی حوالے کرتا ہے قازم اسے شیخ الحب کے پاس جہاں وہ لے جاتا ہے جہاں وہ ایک جام پی کر پھر بھی ہوش ہو جاتا ہے اور ہوش میں آ کر اپنے آپ کو پھر ایک نئی جگہ پاتا ہے وہاں تین دن وظیفہ کرتا پھر بھی ہوش ہو جاتا ہے اب ہوش میں آنے پر اس کا ایک ہور نظر آتی ہے وہ اسے زمرت کے پاس دے جاتی ہے تو وہ جب زمرت کو دیکھتے ہیں تو اب اس کا ایمان جو ایک فرقہ باطنی اس پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اصل میں یہ کہانی ہی فرقہ باطنیاں کی ہے حسن بن سبا ایک کریکٹر ہے اس میں جو فرقہ باطنیاں کا جو انا بانی ہے اور اسی کو پھیلارہ ہوتا ہے تو اس طرح کی جھوٹی موٹی چیز کی سمگی وہ دکھاتا ہے اور وہ ہی اس کو بتاتا ہے کہ میں تو دنیا میں رہا کر تمہیں آخرت کے لوگوں سے بھی ملوا سکتا ہوں جو جنت میں چلے جاتے ہیں وہ میری اپنی جنت ہے تو اب یہ جو ہنا وہاں پہ زمرت کے ساتھ کچھ دن آئینا شروع کر دیتے ہیں زمرت کچھ دن بعد کہتے ہیں اب تمہارے جانے کا وقت آگیا ہے تو جس طرح آئے تھے ویسی تم چلے جاؤ اور اگر کہیں مایوسی ہو جائے کوئی گھر بڑ ہو جائے تو پھر تم کوئی تالکان میں پھر زمرت یعنی اس کی قبر پہ آ جانا وہ پھر ایک جان پی کر بھی ہوش ہو جاتا ہے اور شیخ الحب کے پاس جو ہے نا پہنچ جاتا ہے ہوش میں آ کر وہ پھر قازم جنوبی کے ساتھ پھر شیخ علی جودی کے پاس جاتا ہے اور حلب کے طرف روانہ ہو جاتا ہے پھر دوبارہ شیخ سے اسے وہ شیخ سے کہتا ہے کہ مجھے میں نے زمرت سے ملنا کیونکہ وہ زیادہ ایک دفعہ مل کیا گیا واپس آ گیا لیکن اب دوبارہ اس کو اشتیاف ہوتا ہے کہ میں پھر زمرت کے پاس ڈھا کے ملو سے اس دفعہ اب شیخ اس کو ایک نیا ٹاسک دیتا ہے یوں سمجھے نیا ٹارگٹ دیتا ہے وہ اس کو دمشقے امام نصر بن احمد کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے اب وہ اصل میں جو نصر بن احمد ہے وہ باطنین کے خلاف جو ہے وہ واز کرتا ہے اب یہاں پہ حسین جو وہ پھر جاتا ہے اس امام کو بھی قتل کر دیتا ہے اور پھر رکن الدین نشاپر سے ملنے نکلتا ہے اور ان سے پھر خواہش کرتا ہے کہ میں زمرت سے ملنا چاہتا ہوں لیکن امام یہ کرتا ہے کہ اپنے ایک مرید دیدار کو جنت میں جانے کی اجازہ دے دیتا ہے جس پر حسین اس سے بڑی گستاقی کرتا ہے اور اس سے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے وہ پھر دوبارہ زمرت کی قبر کے پاس آ جاتا ہے ایک دفعہ سے پھر روز اس سے زمرت کا اب پھر خط ملتا ہے کہ یہ جو دو خط ملتے ہیں ایک خط یہ خلتا ہے دوسرے لکھا ہوتا ہے یہ تم شہر قراکرم میں بلغان خاتون کو تنہائی میں دے دینا اصل میں اس میں ایک کردارہ چوختائی خان چوختائی خان کی بیٹی بلغان خاتون ہے اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام منکو خان ہے منکو خان کا بیٹا توبہ خان ہے اور چوختائی خان کا ایک اور بیٹا حلاکو خان ہے یہ تین چار مین کریکٹر بھی اس کے اندر موجود ہیں تو یہ جو حسین ہے یہ ایسے ہی کرتا ہے یہ بلغان خاتون کو جو لیٹر جو وہ دیتا ہے اس خط میں ضمورت میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ اس کے باپ کے قاتل کو اس کے سامنے لا سکتی ہے اس کے لیے وہ ستائیس رمضان چار آدمیوں سے میں اس کی قبر پر آئے ستائیس رمضان کو چار آدمیوں سے اس کے پاس آئے اور ایک بڑا لشکر بھی قریب ہی تیار رکھے بلغان خاتون اپنے بھائی یعنی منکو خان سے پھر اجازت طلب کرتی ہے کہ وہ طوبہ خان کے لشکر کے ساتھ اپنا لشکر لے کر جائے گی تو ستائیس رمضان کو اس نے ایک سپائی بھیجا پھر اس کے پاس دوسرا بھیج ایک ایک کر کے واپس بھیجتی گئی لیکن کیونکہ وہ ایسا تھا پھر دوسر برین تک پہنچ رہی تھی اور آخر کار وہ وہاں پہ پہ پہنچ جاتی ہے چند ایک سپائیوں کے ساتھ باقی سب سپائی وہ واپس بھیجوا دیتی ہے اب جب آپ پہنچ جاتی ہے تو اب ضمورت جو ہے نا اس کو تمام باتوں کی حقیقت جو ہے نا وہ بتاتی ہے تو اب حسین پر بھی ساری حقیقت کھل جاتی ہے کہ جن پریوں کو حسین اور ضمورت دیکھا تھا اصل میں وہ اصل پریہ نہیں تھی وہ مسنوعی جنت کی جو ہے نا وہ ہورے تھی اور ضمورت کو بھی وہی پکڑ کر لائی تھی پہلا خط ضمورت نے اس لیے لکھا تھا کہ حسین وہاں سے چلا جائے لیکن جب حسین نہیں جاتا تو پھر حسین سے اس کے چچا کو قتل کروانے کا پروگرام بنایا جاتا ہے اور یہ سب جو باطنیاں فرقہ یہ وہی سارا کارلہ ہوتا ہے ضمورت حسین کو بتاتی ہے کہ یہ سب فریب تھا اور یہ ضمورت کی مجبوری تھی کہ وہ ان کا علاکار بنی ہوئی تھی اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کے سر پر جو نشان ہے نا یہ اس شخص کے سر پر ہوتا ہے جو باتیاں کے مذہب کو مان لیتا ہے کتنے میں باہر شور آتا ہے پتہ چلتا ہے جی بلغان خاتون جو ہے نا وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتی وہ آگئی ہے اور ساتھ ہی جو اس کا بھائی ہے حلاقو خان وہ بھی اپنے لشکر سے وہاں پہنچ جاتا ہے طوبہ خان جو ہے جو منکو خان کا بیٹا وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ وہاں جاتا ہے تو اب یہ وہاں پہ قتل غارت شروع جاتی ہے تو حسین وہاں پہ قازم جودی کو قتل کرتا ہے جو باتیاں کا فرقہ کتا ہے پھر شیخ علی جودی کو قتل کرتا ہے اور یہ سب قتل ہو جاتے تو فرقہ باتیاں کا کلہ کام ہو جاتا ہے اب جو بلغان خاتون ہے وہ حسین اور زمورت کا نکاح کروا دیتی ہے اور وہ دونوں حج کرنے چلے جاتے ہیں اور یہ جو حلاقو خان اور طوبہ خان جو حملہ کرتے ہیں اس میں وہ رکل در خور شاہ کو قید کر لیتے ہیں اور یہ فرقہ باتنیاں جو ہے یہ فرقہ باتنیاں جو ہے یہ بلکل ختم ہو جاتا ہے یہ تھا نوبل جس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا یعنی فردوس بری کا تو امید آپ کو اچھا لگا ہوگا بہت شکریہ یہ سلسلہ جاری ہے اپنے کمنٹ سے ضرور نوازہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ